چینے فرنڈز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کفتے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو میں جو ہے نا کفتے جو ہے نا بنا کے فریز کار دیتی ہوں جب مجھے ضرور پڑتی ہے نا مہمان وغیرہ آتے ہیں اور یہود اپنے لیے بنانا ہوں تو بنا کے فریز کار کے میں رکھ دیتی ہوں تو اس سے ہمارے جو ہے نا جب دل کرے ہم کفتے کی گریوی وغیرہ بنا کے تو اس کو بنا لیتے ہیں تو فرنڈز میں جساں میں کفتے بناتی ہوں چکن کا کیمہ چکن کا کیمہ ہے امکے جی اور یہ نمک مرچ گرم مسالہ سرک مرچ اور یہ سب مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ سرک مرچ اور نمک حلدی اور یہ جنجر گارلک اور گرین مرچ سبز مرچ جو باریک والی پتلی والی وہ میں نے ان کو بلینڈر میں بلینڈ کار لیا ہے اور فرنڈز میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب فریز کرتی ہوں نا تو انڈے وغیرہ نہیں ڈالتی ویسے اگر ہم نے اگر بنا گئے اسی وقت بنانے یا نا کوفتے تو اس میں آپ انڈہ ڈال سکتے ہیں تو میں اگر ڈالوں تو اس میں ایک یا دو انڈے ڈالوں گی تو ویسے میں نے ان کو فریز کرنا ہے تو میں اس میں بیسن ڈالوں گی کیونکہ انڈے میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہماری ہیلتھ کے لیے تو وہ اس لیے میں اووائیڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ان کو فریز کرنا ہے تو یہ میں اس میں دو ٹیبل سپون بیسن ڈالوں گی یہ میں نے ناپ کے رکھا ہوا ہے اور اس میں دھنیا ایڈ کروں گی دیکھیں فرنڈز میں نے اب اس میں دھنیا ڈالا ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کر کے اس کے کوفتے میٹ بال بناؤں گی اب اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں دیکھیں فرنڈز میں نے جو کیمہ مکس کر کے کوفتوں کا بتایا تھا تو میں نے ایسے کوفتے بنا کے اور چھوٹی سی ٹری لے کے اس میں ڈال کے تو میں فریزر میں رکھتا ہوں گی جب یہ ہمارے ہارڈ ہو جائے نا پھر جو پیکٹس ہوتے ہیں نا جو بند ہونے والے تو پھر ہم اس میں ڈال کے نا تو فریز کر دیتے ہیں اس میں سے نکال کے پھر میں جو بیگز ہیں اس میں ڈال کے پھر فریز کر لیتی ہوں پھر جب میرا دل کرے کوئی گیسٹ آگئے ہیں یا اگر خود اپنے لئے بنانے ہے تو جیٹ پٹ نکال کے ڈی فروز کر کے تو آپ اسے کوک کر سکتے ہیں دیکھیں فرینڈز میں اب اس میں جو کارلک اور ٹماٹر اور جو ہے پیاز کا میں نے ان کو پانی میں بول کر کے تھوڑی دیر پانچ داس منٹ کے لئے میں نے بول کیا اور اسے میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تو اب اس کو تھنڈا کر کے آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا اچھی طرح سے تو اب میں اس میں کوفتے ڈالوں گی اور اوائل ڈالوں گی اوائل ڈال کے اور کوفتے ڈال کے دس مندرہ منٹ کے لئے ان کو اس میں اچھے سے پکاؤں گی جب ہمارے کوفتے پاک کے سخت ہو جائیں گے تو پھر اس میں میں جو اینا مسالے بغیرہ ایڈ کروں گی دیکھیں فرینڈز میں نے اس میں جو پیسٹ بنایا تھا اس میں کوفتے ڈال دیا ہیں چکن کے کوفتے ہیں یہ تو میں نے یہ ڈال دیا ہیں فریز کی ہوئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بنا کے فریز کر لیتی ہوں تو ان کو میں نے فریز کر کے پھر بیگز اس کا نکال کے باہر رکھ دیا تھا تاکہ یہ ڈی فروس ہو جائیں تو اب میں نے اس میں کوفتے ڈالے ہیں اوائل ڈالا ہے تو جب تک یہ ہمارے ہم نے ان کو زیادہ چمچ سے ہلانا نہیں کیونکہ یہ ٹوٹ جائیں گے پھر ان کو ساتھ ساتھ میں دیچ کی پکڑ کے ایسے دونوں طرف سے تو ہلائیں گے اچھے سے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جو گول دائرے میں گمائیں گے تو اس سے وہ جلنے نہیں پائیں گے نیچے سے تو فرنس اب یہ پک جائیں نا ہمارے جب پک کے ان کا کلر وائٹ ہو جائے ہارڈ ہو جائیں نا تو پھر میں ان میں مسالے وغیرہ ایڈ کروں گی پھر بتاؤں گی تو ہم یہ بھوننے لگے ہیں اور فرنس میں نے آپ کو ساگ کی بھی ریسپی دی تھی میٹ میں اور آپ اس میں اسی سٹیج پہ جب ہم بھونتے ہیں تو اس میں ساگ میں ان کو ساگ میں بھی بناتی ہوں جیسا میں نے ساگ بتایا تھا سیم ویسا ہی ساگ وہ ہم جیسے میٹ میں میں ڈالتی ہوں اسی طرح میں کوفتے میں بھی ساگ ڈالتی ہوں تو یہ میں اب بھونوں گی آج میں نے مسالے والے جو بنانے ہیں ان کو تو اس لیے میں آپ سے یہ شیئر کرنے لگی ہوں دیکھیں فرنس اب وہ ہمارے کوفتے سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں دیکھیں یہ ہارڈ ہو گئے ہیں دیکھیں وائٹ کلر انہوں نے چینڈ کر لیا اب میں اس میں سب مسالے وغیرہ ڈال دوں گی نمک مرچ حلدی گرم سالا دھنیا پاوڈر اور سکھی میتھی سارے مسالے ڈال کے نہ میں اچھے سے بھونوں گی ان کو تقریباً پانچ داس منٹ کے لیے میں اس کو اچھے سے ٹینڈر کروں گی بھونوں گی اور بلکل آہستہ آہستہ اس میں چمچہ چلاتے جائیں بلکل آرام آرام سے کوشش کریں کہ آرام آرام سے اس میں چمچہ چلاتے جائیں یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے کوفتے اچھے سے بھون گئے ہیں تو میں نے ان کو بلکل میڈیوم فلیم پہ رکھا ہوا تھا سلو فلیم پہ تو دیکھیں بلکل پاک ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ہمیں اتنی دیر ان کو پکانا ہے اور اگر ہم نے بھونے ہوئے حالی رکھنے ہیں تو اس طرح رکھ سکتے ہیں اور اس میں میں اب تھوڑے سے بھونے ہوئے نکال کے ان میں میں ساغ ایڈ کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ ساغ ساغ میں یہ کیسے لگتے ہیں ساغ میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو ہم سب بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنس ہمارے بھونے ہوئے کوفتے مسالہ ریڈی ہیں تو اب میں فرنس آپ کو انہی بھونے ہوئے مسالے میں ساغ ایڈ کر کے بتاؤں گی تو آپ میری ساغ کی جو میں نے ڈیٹیل دی تھی ساغ گوشت وہ جو ساغ میں نے وہاں پہ مکس ڈالے تھے آپ وہاں سے میری وہ وڈیو دیکھیں تو وہ ہی ساغ میں ایڈ کرنے جا رہے ہوں تو امید کرتا ہوں یہ ہمیں آپ کو پسند آئے گی میری ریسپی تک